اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ٹاک ناظرین کل سینٹ کے چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے انتخابات ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے چیرمن سینٹ اور اس کے بعد پھر وہ سینٹ کے ڈپٹی چیرمن کا انتخابات کروائیں گے اور یہ معاملات چلیں گے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بہت پہلے بتایا تھا کہ انوارالحقاکر صاحب کے حوالے سے بھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ ان کو چیرمن سینٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے اس کو ذرا ری وزٹ کریں لیکن اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یوسف رضا گلانی صاحب ہی چیرمن سینٹ ہوں گے ظاہری بات ہے کل انتخابات ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکارٹ کر گئی ہوئی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ انوارالحقاکر صاحب کی طرف سے ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ اگر وہ اب چیرمن سینٹ منتخب نہیں ہو رہے تو وہ شاید اب فورن منسٹر بننے کے لیے خواہ ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ فورن منسٹر بنیں وہاں پہ آلریڈی عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ فورن منسٹر ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عساق ڈار صاحب کیونکہ ایک بہتر معاشی ایکسپرٹ ہیں معاشیت کے معاملے پر ان کی بہتر نظر ہے فائنانس وہ بہت عرصہ چلاتے رہے ہیں تو کہیں پہ ان کو کسی ٹائم پہ یہ ذرائع کے حوالے سے ہے کہ کنونس کیا جائے گا کہ آپ اپنی جو خدمات ہیں وہ دوبارہ کسی فائنانس کے شعبے کے لیے بطور وزیر دیں اب یہ معاملات کس طرح آگے چلیں گے کہ انوارالحق کاکر صاحب کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں وہ چیرمن سینٹ ہو سکتے تھے یہاں پھر اب وہ فورن منسٹر ہو سکتے ہیں عساق ڈار صاحب کیونکہ وہ فائنانس منسٹر ہی بننا چاہتے تھے لیکن اب فائنانس منسٹر نہیں ہے لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ پہلے بھی کہا جاتا تھا کہ فائنانس کی بھی وزارت جو ہے اس کو دو حصوں میں کیا جا سکتا ہے ایک منسٹر فور ریونیو اور ایک منسٹر فور فائنانس تو وہ یہاں پھر ایکنومک افیرز ڈویزن ہے پھر پلاننگ ہے اس طرح اور یہاں توانائی کی کسی وزارت میں ان کو لے کے جایا جا سکتا ہے توانائی کے شعبے میں تو یہ ابھی معاملات ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ انوار اللہ کاکر صاحب کس چیز پر سیٹل کرتے ہیں اور ناظرین دوسری اہم خبر جو ہمارے پاس موجود ہے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے رانا سناولہ صاحب کے حوالے سے آپ نے کچھ دن پہلے سن رہے ہیں رانا سناولہ صاحب کی طرف سے جس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کچھ تھوڑی سی ناراضگی جو ہے ان کی ٹون میں نظر آتی تھی اپنی پی ایم ایل این کی قیادت میں اور یہ چیز واضح تب ہوئی جب میاں نواز شریف صاحب اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ فیصلہ بات گئے اور ان کو رانا سناولہ صاحب کو اطلاع دی گئی کہ جی آپ نے ان کو رسیف کرنا ہے تو انہوں نے معذرت کی کہ وہ شاید انہوں نے کہا کہ وہ شہر میں نہیں ہیں اس بات سے میاں نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ ہوا کہ رانا سناولہ صاحب شاید ابھی ناراض ہیں اور پھر ایک ٹاس دی گئی میاں شہباز شریف صاحب کو اور عساق دار صاحب کو کہ رانا سناولہ صاحب کو منایا جائے اور آج کی اطلاعات یہ ہے کہ رانا سناولہ صاحب نے اپنے تمام گلے شکوے چھوڑ کر جو ہے ان کو منا لیا گیا ہے رانا سناولہ صاحب کو صلح ہو گئی ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی حالی میں عساق دار صاحب نے ایک اشائیہ دیا تھا جس میں وزیر آزم شہباز شریف صاحب بھی تھے فورن آفس میں دیا تھا اور وہاں پر یہ معاملات آگے چلے اور اس کے بعد آج اطلاعات یہ ہے کہ رانا سناولہ صاحب نے اپنے تمام گلے شکوے چھوڑ دیے اور وہ اب بقاعدہ صلح کر لی ہے چند ایک شاید ابھی اور بھی ناراض ہیں جس میں شاید جاوے لطیف بھی ہیں خورم دستگی بھی ہیں وہ واضح طور پر نہیں کہہ رہے کہ ہم ناراض ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ہے کیونکہ سینٹ کے انتخابات میں بھی ان کو اگنور کیا گیا ان سب کو اور پھر انتخابات کے نتائج کے بعد جو ہے بلکل سائیڈ لائن پہ کر دیتے ہیں یہ معاملات تھے ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ناظرین دوسری جانب کل بڑے انتخابات اپر ہاؤس کے چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کی اپوائنٹمنٹ ساری الیکشن ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بائیکورٹ کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواست لے کر بھی وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ غیر آئینی انتخابات ہو رہے ہیں کیونکہ ہاؤس اپر ہاؤس مکمل نہیں ہے کے پی کے کے سینٹرز الیکٹ ہو کر ابھی اپر ہاؤس میں نہیں پہنچے اور اس لیے انہوں نے جو ہے بائیکورٹ بھی کیا ہے اور اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دی اور پیٹیشن کے نتیجے میں باقاعدہ الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی سرف کر دیا گیا ہے دوسری جانب اختلافات کی اطلاعات بہت زور پکڑتی جا رہی ہیں پیٹی آئی کے اندر اور یہ اب تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی دورانی صاری علی محمد خان صاحب محمد علی دورانی صاحب ہمیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب سینئر رہنمہ پاکستان کری کے انصاف بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب یہ اختلافات کی جو اطلاعات ہیں یہ آج سے دو تین روز قبل تک جب سامنے آنا شروع ہوئیں تو بقاعدہ طور پر کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پی ٹی آئی مخالف لوگ جو ہیں بقاعدہ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں لیکن اب باتیں آ رہی ہیں کہ جناب پیراشوٹرز کہاں سے آگئے ڈائے ہارڈ ورکرز کو اگنور کیا جا رہا ہے اور کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان تک یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ کچھ میمبرز جو ہیں آپ کی جماعت کے وہ بیک ڈور چینلز اوپن کیے بیٹھے ہوئے ہیں کسی ڈیل کے لیے جس پر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ برہم بھی ہوئے انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا شیریار خان افریدی صاحب کیا بات کر رہے ہیں یہ ذرا سن لیں تو پھر آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سامپ ہیں منافق اندر بیٹھے ہیں عمر ایو بھائی آپ کے گھر میں آیا میں آج علی امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں اوپر پیراشوٹس ریجیکٹڈ ہے جنہوں نے خات کے قبر میں چڑے گوں پہ آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے سمی اللہ سے کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ عودے آپس میں بانٹ رہے ہیں یہ بٹھوارہ نہیں چلے گا ہم پاٹی کے اندر بھی سب کو میسیج دے رہے ہیں یہ عوام تیار بیٹھئے ہم میں بھی تک خاموش ہوں مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کریں یہ کسی کے پاپ کی پاٹی نہیں ہے جنہوں نے قربانیہ دی جن کی باپ بینوں کی بے عزتیاں ہوئی ہیں اور تم اکیلے بیٹھ کے فیسے کرو گے اس رب زلجلال کی قسم میں کہتا ہوں میں کوہات اور پاکستان کا ثبوت نہیں ہوں گا جو خان کے خلاف جائے گا میں اس کے ہاں راستے میں سب سے بڑی رقاوت ہوں گا جی علی محمد خان صاحب یہ معاملات کیا ہیں کہ کس طرف چل رہے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسواللہ وسلم مبارک اللہ صحیح کنہ محمد والا علی محمد سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین کو پیش گئی عید مبارک کیونکہ ایک دو دن بعد انشاءاللہ پورا ملک عید الفطر منائے گا میری اس دعا کے ساتھ کہ ایک ہی دن عید ہو تاکہ پورا ملک ایک نظر آئے اور اس عید پہ ہم غازہ کے جو ہمارے شہید ہیں فلسطین کے ان کو نہ بھولیں دیکھئے جو طریقی انصاف میں اس وقت سیچویشن ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی گروپنگ ہے یا کوئی بہت بڑے اختلافات ہیں لیکن دیفرنس آف اپینین وہ ہو سکتا ہے اور وہ ہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو سکتا ہے ہماری جماعت میں اور باقی جماعتوں میں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ وہ خاندانی ہائرارکی سسٹم نہیں ہے یہاں ہر کوئی سٹریک ہورڈر ہے اس جماعت کو سب اون کرتے ہیں ایک ورکر سے لے کے چیئرمند کی سیٹ تک سب جگہ ایک اونرشپ ہے ہر جو آٹھی کا فیصلہ ہوتا ہے یا جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ ٹھیک ٹھیک ڈیویٹ ہوتی ہے کور کمیٹی میں تو اس حوالے سے کچھ خدشات کے اظہار شریار بھائی نہیں کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرانے امران خان صاحب کے لویلسٹ ہیں ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اور بڑی مشکلات سے وہ نکلے ہیں سارا کچھ ان نے فیس کیا ہے تو ان کے جو گلے شکلے اور خدشات ہیں وہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کیوں گے انشاءاللہ اس کو مجھے امید ہے کہ لیڈیوشپ اس کو اڈریس کرے گی اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ذکر امران خان صاحب نے بدرجہ کیا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ سٹیٹوس کو سے ہے اور اس کے خلاف ہماری سب سے بڑی سٹرنکھ یونیٹی ہے تو یونیٹی پہ کوئی کمپرماز نہیں ہے جہاں تک طریق انصاف کا تعلق ہے خان صاحب کا ان کی رہائی کا منڈیٹ کی واپسی کا پاکستان طریق انصاف کی نظریہ کا تو جتنے کوئی آپ کو یہاں ہمارے دوست بات کرتے نظر آتے ہیں جہاں خان کی بات ہوگی تعلق انصاف کی بات ہوگی پھر سارے ایک ہیں انشاءاللہ علیمہ خان صاحب شہریار افریدی صاحب نے پیرہ شوٹرز کی بھی بات کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سختیاں بڑھنا شروع ہوئی ہیں آپ کی جماعت کے اوپر تو وکلا بہت زیادہ تعداد میں آئے اور پھر ڈیسائیڈ بھی یہ کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ وکلا کو انتخابات کے لیے فیلڈ میں اتارا جائے گا الیکٹیبلز کی طرف نہیں گئے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکاعدہ طور پر کوئی آرگنائز پلان تھا جس کی ویعہ سے اب آوازیں نکلنا شروع ہوئی ہیں جو ڈائے ہارڈ پولیٹیشن ہارڈ ورکر تھے وکلا نہیں تھے لیکن آپ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ورکر تھے اور ان کی بہت پربانیاں ہیں تو یہ آفٹر آل مطلب کہیں پہ چنگاری ہوتی ہے تو وہاں سے دھماہ اٹھتا ہے لیکن وہ کلا جتنے آئے سارے نہیں نہیں تھے کچھ ہمارے پرانے سینئر وہ کلا بھی جو جماعت کے ساتھ کافی وقت سے چلے ہیں جیسے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ایک ہیں موطر محمد خان صاحب پرانے ہمارے سینئر لائر ہیں کچھ ہمارے ایسے بھی ہیں جو کچھ عرصے سے ساتھ چلے ہیں جیسے شویب صاحب شویب شاہین صاحب جہاں ابھی تو ہمارے خیر کینڈیڈیٹ بھی رہے فلان آباد سے وہ جیت بھی چکے ہیں فون فورٹی فائی پہ جیتے ہیں لیکن وہ کافی عرصے سے طریقہ انصاف کے ساتھ جڑے رہے کچھ نئے بھی لوگ آئے مشکل وقت میں وہ کلا نے پارٹی کو ایک توفان میں سہارا دیا ہے ایک کردار زبردستہ ادا کیا ہے اس کے بعد جب پولیٹیکل لیڈرشپ بعد نکلی ہے تھوڑی سی ایڈیسمنٹ میں شروع میں کچھ ایشو ہوئے ہیں لیکن اب وہ آہستہ آہستہ ایڈریس ہو رہے ہیں کمیٹی کا بھی ایک ایشو آیا انشاءاللہ مجھے امید ہے خان صاحب اس کو بھی دیکھیں گے تو ہوپ فولی چونکہ پارٹی بہت مشکل وقت سے گزری ہے تو اس مشکل وقت میں گزرنے کے دوران بہت سی چیزوں پر اختلاف ہونا بھی فطری عمل ہے کچھ لوگ دس پندرہ سال بھی سال سے پارٹی میں کچھ کے دس پندرہ مہینے بھی نہیں ہوئے تو آپس میں کورڈینیشن میں شروع میں فرق ہوتا ہے وہ شروع میں زیادہ تھا اب کافی کورڈینیشن بہتر ہے اور ابھی آج بھی کل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے کچھ بڑے فیصلے کمیٹی نے لیا ہے آئندہ کے احتجاج کیلئے کہ احتجاج ہم نے کس طرح کرنا ہے خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو ہماری لیگل کمیٹی ہے جس میں تمام موقعاں ہیں اور کچھ سیمئر سیاسی قیادت بھی ہے اس کو دوبارہ ایکٹیف کیا گیا ہے ایک پریزن کمیٹی ہے جس میں ہمارے وہ اسیران ہیں جو جیلوں میں ہیں جن پہ دہشتگردی کے پرچے ہیں جن پہ نومائی کے پرچے ہیں کچھ آرمی ایپ کٹ ہے جو آرمی کورس میں جن کے کیسز چل رہا ہے ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بروقت جو قانونی مدد ہے وہ مہیا کی جائے تو وہ بھی کمیٹی ہماری فعال ہوئی ہے اور ابھی چاند رات کے حوالے سے فیصلہ سازی ہوئی ہے کہ اس رات پوری قوم نکلے چاند رات بھی منائیں پاکستان سے محبت کا بھی اظہار کریں پاکستان طریقہ صاحب کا جھنڈا بھی ہاتھ میں ہو پاکستان کے لئے دعائیں کریں ملک کے امت مسلمہ کے لئے دعائیں کریں پھر ایک ڈریکشن آئی ہے جس میں ہماری پریزن کمیٹی کی جس کو میں کنوین کرتا ہوں اس کی ریکمینڈیشن تھی کہ خان صاحب کا حضب کم ہے کہ جتنے ہمارے شہید ہیں اور جو ہماری اسی راہن ہیں ان کے ساتھ آپ ملیں اور اید ان کے ساتھ منائیں تو یہ چیزیں ساری اب آہستہ آہستہ سٹریم لائن ہو رہی ہیں جو خطشات جن چیزوں کا اظہار مختلف کورٹرز سے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ جو سینر قیادت ہے جو عوضوں پر بیٹھے ہیں ہمارے محترم جتنے بھی ساتھی ہیں انشاءاللہ وہ اس کو دیکھیں گے اور جو کچھ چیزیں وہ نہیں حل کر سکتے امید ہے وہ خان صاحب کے پاس لے کے جائیں گے and things will get better انشاءاللہ انشاءاللہ علی محمد خان صاحب ایک چیز اور ایک بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے بتایا کہ چاندرات کو کہا ہے کہ سب کو چاندرات بھی منائیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں امت مسلمہ کے لیے دعا کریں امت مسلمہ کے ساتھ یک جہتی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یک جہتی یقیناً بہت اچھی بات ہے لیکن عید کے بعد ایک باقاعدہ ایک پلان تیار ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر باقاعدہ احتجاج جاری رکھنا ہے اور محمود خان اچھک زئی صاحب شاید لیڈ کریں گے اس کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شاید حالات کیونکہ اتنے خراب ہیں معاشی صورتحال اتنی خراب ہے اور اگر پور امن احتجاج بھی ہو تو وہ پور امن شاید لیڈرز کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے جب باقاعدہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں جی احتجاج ہم نے پور امن احتجاج ہم نے کرنا ہے کچھ جلسے جلوس کا پروگرام ہے انشاءاللہ اور پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے اور لیڈ اس کو طریق انصاف ہی کرے گی باقی ہمارے الائز ہیں اچھ اکزائی صاحب بھی ہمارے اس وقت حلیف ہیں مولانا صاحب سے بھی بات چیز چلی تھی اصد خیصر صاحب کی کچھ اور بھی جو ہماری چھوٹی جماعتیں ہیں ملکی تعداد کے لیاسے باقی چھوٹی بڑی تو کوئی نہیں ہوتی ساری محترم ہیں لیکن لیڈ ہم خود کریں گے مختلف جگہوں پہ وہ ہوسٹ کریں گے ایک پشید میں جلسہ محترم اچھ اکزائی صاحب نے رکھا ہے زیادہ ان کا بائی علاقہ ہے وہ اس کو ہوسٹ کریں گے لیکن لیڈ طریقہ انصاف خود کرے گی کیونکہ ملکی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ میں واضح کر دوں ایسے سب لوگوں کو میں کلیر کر دوں طریقہ انصاف کے ساتھ اگر کوئی ایل آیا ہے تو اس لیے ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں الیکشن داندلی والی بات جو ہے وہ قدر مشترک ہے باقی کسی جس پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی بھی جو ہے ذہن میں نہ لائے کہ ہم کسی علاقہ ہی جماعت یا کسی جماعت کے ساتھ اس لیے اپنے ساتھ ان کو کر رہے ہیں کہ سٹریٹ پاور آج اگر پاکستان میں کسی جماعت کے پاس ہے وہ صرف پاکستان طریقہ انصاف ہے exactly علی محمد خان صاحب یہ سٹریٹ پاور کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو it means کہ پر امن بھی اگر آپ کال دیتے ہیں تو جب سٹریٹ پاور سٹریٹ پہ ہوتی ہے تو اس کو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کراؤڈ کا ایک اپنا مائنڈ ہوتا ہے اور اس کو پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے میرا question I'm coming back to that same question again reason is کہ کیا اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ اس وقت معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا سازگار ہوں گے دیکھیں پورا من اعتجاج آئین پاکستان آپ کو write دیتا ہے article 19 19A 16 17 15 ساری ہی چیزیں صحیح اس کو انشور کرتی ہیں صحیح اگر ہم صرف اس وجہ سے کہ حالات خراب ہو جائیں گے اعتجاج نہ کریں میں اس بات سے agree نہیں کرتا اعتجاج نہ صرف ہمارا بلکہ آپ کا سب کا حق ہے یہی تو فرق ہوتا ہے autocracy میں dictatorship میں اور democracy میں جمہوریت میں آپ نکلتے ہیں اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں اور 9 مئی جو ہے ایک ایسے ایک چیز تھی جو کہ باقاعدہ پاکستان طریقہ انصاف کو اس میں target کیا گیا ہے اب اس نتیجے پہ طریقہ انصاف پہنچی ہے کہ باقاعدہ ہمیں اس میں گھیرا گیا ہے اور ایسے طریقے سے اس کو کیا گیا ہے کہ طریقہ انصاف پہ اس کا الزام لگے حالانکہ طریقہ انصاف آج سے تو اعتجاج میں نہیں طریقہ انصاف تو ستائیس سال ہو گئے ہم تو اس ملک میں اعتجاجی سیاست ہی کر رہے ہیں اگر اس ملک میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا سٹیٹوس کو توڑنے کی پھر کیا ضرورتی ہمیشہ سے پچھلے تیس پہ انتیس سال سے ہر طبقہ فکر میں یہ بات کہی گئی انٹیلیکچولز نے کی میڈیا پہ ہوئی اخبار میں ہوئی سوچل چیٹرنگ کلاسز میں ہوئی شعراء میں ہوئی کہ اس ملک کو ایک تیسری خود کی ضرورت ہے یہ دو جماعتوں نے پاکستان کو اس طرح سے سیاسی طور پہ مشکلات سے نہیں نکال سکے نہ پیپلز پارٹی اور نہ مسلم لیگ نود اس لیے تحریک انصاف آئی ہے تو تحریک انصاف تا اتجاج کر رہی ہے ہم نے ہمیشہ پور امن اتجاج کر رہے تھے نو مئی کو ایسا کیوں کرایا گیا ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا اچھا اب اس خوف سے کہ دوسرا نو مئی نہ ہو جائے پھر اس ملک میں اتجاجی نہ ہو ہاں پور امن ہونا چاہیے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور پور امن ہی ہوگا لیکن اتجاج کا حق اگر آپ پاکستانیوں سے چھین لیں اب آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں اسلام آباد میں صحیح ہے بلکل صحیح ہے وہ بلکل آپ کا رائٹ ہے ابھی ایک چھوٹی سی بریک لوں گا بریک کے بعد اور چیز جو سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کو لے کر کہ جی شاید کوئی بیک ڈور چینل اوپن کیا ہے کچھ لوگوں نے جس پر بانی پی ٹی آئی تھوڑے سے ناراض ہیں اس پر بھی بات کریں گے ابھی علی محمد خان صاحب کے ساتھ تمہارے ساتھ پڑی ویلکم بیک ناظرین علی محمد خان صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب تو ایک چیز اور جو ہم آئی ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کو اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ میمبرز بیک ڈور چینل آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ڈیل کے لیے معاملات بہتر کرنے کے لیے تو اس کی وضاحت کر دیں اور کیا واقعی اگر کوئی ایسے کر رہے ہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی کی اشیر بات کے بغیر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رویہ رکھا جائے گا دیکھیں میں اس جو صافی ان کے ساتھ ملے تھے اس موقع پہ تو میں نہیں تھا دو ملاقاتیں چیمن صاحب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ میری ہوئی ہیں تو اس میں تو انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن یہ بات میں کل پرسوں سے یہ سن رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات شاید ہوئی ہے میرے نالج میں تو کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس نے کوئی ایسی کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہو بھی اگر خان صاحب نے اگر یہ بات کی ہے اگر صحیح رپورٹ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی کوئی بھی بات ہوگی میرے خیال میں اگر کوئی بات ہوگی بھی تو خان صاحب سے ہی ہونی چاہیے اب خان صاحب بات کر رہے نہیں کر رہے اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن یہ بات ایسا سیاسی کارکن میں کہنا چاہوں گا کہ ملک کے سب سے بڑی جماعت کا ملک کا سب سے بڑا لیڈر اگر جیل میں ہے تو بات تو آپ کو اس سے کرنی پڑے گی تو خان صاحب نے گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا لیکن اب کن نوقات پہ وہ گفتگو کریں گے وہ تو خان صاحب خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے ظاہر ہے جب تک خان صاحب اس پہ خود نہیں بہنیں گے ہمیں تو علم نہیں ہے لیکن کسی بھی صورت میں خان صاحب اپنے جو اصولی ان کا موقف ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی بین القوامی جو ہے کسی طاقت کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اپنے جو ہے وہ مرضی چلا سکے یا پاکستان میں جس طریقے سے ہم اپنی فیصلہ سازی کرتے ہیں اس میں دیموکریٹک فورسز کتنی آزاد ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب نے اس پہ بہت کلیر موقف دے دیا اب اس میں تو کوئی بہام نہیں ہے ایک چیز اور آپ نے کہا کہ تیسری قوت کی ضرورت تھی اور آپ لوگ ستائیس سال سے باقاعدہ جد و جہد اور آج بھی آپ احتجاجی سیاست ہی کر رہے ہیں کہ ملک نظام کو بہتری کے لیے ایک تیسری یقین قوت آپ ہیں اب ایک چوتھی پارٹی آج شاہد کا کان عباسی صاحب ریجسٹر کروانے گئے اور ان کے بھی آئیڈیاز نظریات جو ہیں وہ تقریبا آپ لوگ کا جو منشور ہے آپ لوگ کے جو آئیڈیولوجی ہے اس سے ملتے جلتے ہیں اور اسی سیاست سے وہ مطلب چاہتے ہیں کہ ملک کو نکالا جائے اور چیزوں کو بہتر اور عوام کی خاطر سیاست کی جائے نہ کہ اپنے مفادات کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اس وقت گنجائش ہے ایک نئی پارٹی کی اور بڑے تین منجے وے سیاستدان ہیں جو اس وقت ابھی تک جو سامنے ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے گراؤنڈ ورک کیا ہوگا کچھ لوگ اور بھی ہوں گے تو کیا آپ لوگ ان کو ویلکم کریں گے شاید صاحب پاکستان کی سیاست میں ایک مہتبر نام ہے اصولوں پہ ہمیشہ وہ اختلاح بھی کرتی جماعت میں آپ کی بات کے دو حوالے ہیں پہلا تو آپ کا سوال کا نقطہ یہ ہے کہ کیا کسی اور جماعت کی گنجائش ہے تو بالکل ہے کیوں نہیں ہے ہمیشہ بہدری کی گنجائش رہتی ہے یہ جماعتیں پرفیکٹ تو نہیں ہیں یہ جتنی جماعتیں موجود ہیں انکلوڑنگ ہماری جماعت سب میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے ان سے کوئی بہتر جماعت بنانی ہے تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے ان کا آئینی حق ہے لیکن اگر آپ میرے سے بطور سیاسی کارکن پوچھیں یہ میں نے آپ کو آئینی پوزیشن بتائی ہے آئینی قانونی کہ بھئی لیکن پولیٹکل ورکر کی طور پر میرے سے اگر پوچھیں تو یہ جو تین بڑی جماعتیں ہیں جس میں سب سے بڑی جماعت ہماری ہیں ماضی میں پیپلز پارٹی تھی سب سے بڑی قومی جماعت میاں صاحب کی قومی جماعت نہیں بن سکی لیکن بڑی جماعت تھی ماضی میں اس کو میاں صاحب کی سیاست نے اپر پنجاب کا بنا کر دیا وہ جلیادہ ڈیبیٹ ہے اس میں نہیں جاتا میں یہ سمجھتا ہوں بتغرے کارکن سیاسی ان جماعتوں کے اندر جو سین ایلیمنٹس ہیں جو انسان کی جو ہے ایک حد سے زیادہ اس کی تابیداری کی بجائے ملک کی سوچ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے اپنی جماعت میں جو ہے وہ حق و صداقت کی صدا جو ہے بلند کریں کہ آپ مسلم لیگ نون میں کوئی بھی نہیں ہے جو شاید خاکان صاحب کی بات کی وہ سپورٹ کر سکے ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ڈس گرنٹڈ ایلیمنٹس سامنے آ رہے ہیں آپ جعوید نتیر صاحب کی باتیں سن لیں آپ خرم دستگیر صاحب کی باتیں سن لیں آپ ایون جو ان کے اور سینر رہنماء ہیں ان کی باتیں سن مصدق ملک صاحب کی باتیں سب آپ دیکھ لیں جو ان کے ہمارے خیبر فختون خواست ان کی کچھ سابقہ جو لیڈرشپ سابقہ وزرائے آلہ ان کے رہے اب مطابع عباسی صاحب کی گفتگو سن لیں جگڑا صاحب کی سن لیں اچھا ان کے مشاہد حسین سید صاحب کی تو مطلب ہے کہ ان جماعتوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط کو غلط کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو وہاں اب اگر آپ سچی بات کرتے ہیں آپ نے اپنی جماعت چھوڑ دی تو وہ لوگ اب کس طرح آپ ان کو لیڈ کر سکتے ہیں اپنی جماعت کے اندر آپ سچی بات کریں تو میرے خیال میں جس طرح پیپلز پارٹی ہے اب کتنے افسوس کی بات ہے اگر ہم جماعت کی بات کرتے ہیں اور شخصی ازادی کی بات کرتے ہیں اور اظہار رائے کی ازادی کی بات کرتے ہیں تو اس بات کی چیمپین بنتی ہے پیپلز پارٹی اب پیپلز پارٹی سے حالی میں ان کے بڑے میں ایک سٹار پرفارمر میں کہوں گا میں اس آدمی کو سٹار پرفارمر کہتا ہوں جس میں سچی بات کرنے کی پرواہ کیے بغیر کہ اس پر ریپرکشنز کیا آئیں گے آدم سواتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی جرد صاحب پہلے کی بات ہے آپ نے بھی آواز اٹھائی ہوگی میں نے بھی اٹھائی میرا تو نیچ سٹار تھا میری جماعت کے ہیں مصطفہ نواز کھوکر نے بھی بات کر دی سائنٹر صاحب نے اس پر پیپلز پارٹی ان کو شوک آس کر دیا ان کو اپنی سینٹ کے سیٹ چھوڑنی پڑی یہاں پہ بہت بہت سوار اٹھتا ہے پیپلز پارٹی پہ کہ کیا یہ جماعتیں جتنی بھی ہیں کیا یہ شخصی جماعتیں ہیں کیا یہ ذاتی خاندان کے انٹرپرائز ہیں آپ کی جماعت میں آپ کا ایک سینٹر ہے جو ہیومن رائٹ کمیٹی کا چیرمن ہے جس نے اپنی جماعت میں جب وہ چیرمن تھا بڑے بڑے سورماوں کو جو اپنے آپ کو زمین کے خدا کہتے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں سینٹر مصطفہ نواز کھوکر نے ان کو بلایا کمیٹی کے سامنے جواب دے بنایا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں آپ اپریشیٹ کریں کیا ہماری جماعت میں ایک نوجوان سینٹر ہے جو مخالف جماعت کے ایک سینٹر کے ساتھ زیادتی پہ آواز اٹھا رہا ہے آپ نے اس سے استفاہ لے لیا اس کا مطلب ہے کہ جماعتوں کے اندر فیرونیت ہے اس چیز کو دور ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم نئی جماعتوں کی دور جو موجودہ بڑی جماعتیں ہیں بہتر کریں علی محمد خان is the advocate of democracy within parties basically yes why not تو ٹھیک ہے چلیں بالکل صحیح ہے شاید کاکان عباسی صاحب خیر اپنی پارٹی بنا رہے ہیں اور ہماری نیک دعائیں نیک تمنا ہیں I wish him luck I wish him luck yeah true that بالکل صحیح ہے کل انتخابات سے پی ٹی آئی نے boycott کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے اور پھر وہاں سے باقاعدہ طور پر ایک نوٹس بھی سرف کروا دیا election commission کو کچھ identify کچھ آپ کے within پی ٹی آئی لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ غلطیاں خود آپ لوگوں سے بھی ہوئیں جس کی ویسے یہ معاملات یہاں تک پہنچے کہ سینٹ کے انتخابات کے پیک اسیمبلی میں نہیں ہو سکے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں ذاتی طور پر کبھی بھی boycott کے حق میں کسی electoral process کے نہیں رہا لیکن کل کے election میں تحریک انصاف کے پاس ان لوگوں نے option کوئی چھوڑی نہیں آپ نے ایک ریاستی اقائی کو باہر کر دیا ہے دیکھیں آپ کا بدن ہے نا جو ہماری body ہے اس میں جہاں زیادہ زخم ہو زیادہ تکلیف ہو آپ زیادہ مرہم اوڈی رکھتے ہیں توجہ رکھتے ہیں اس سے پورے پاکستان کا جو body politic ہے جو ہماری polity ہے اس میں ہر جگہ سے خون رس رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اگر حساس ہے میری سے پوچھیں تو شاید بلوچستان سے بھی زیادہ حساس آپ کا خیبر پختون خواہ ہے جو بارڈر کر رہے ہیں افغانستان کو بارڈر کر رہے ہیں چینہ آپ کے ساتھ تو اس صبح کے ساتھ آپ نے ایک رویہ کیا رکھا ہے اس صبح کے ساتھ آپ نے رویہ یہ رکھا ہے کہ جماعت جو آپ یہ دیکھیں کہ 75% سے بھی زیادہ پتہ نہیں میں خلال 80% شاید صاحب کو دے دیا ہے اچھا اب ان کا رائٹ ہے کہ وہاں خواتین ممبران اور اقلیتی ممبران اسی جماعت کے آئیں جس کو 80% پرسلن خیبر پختون خواہ جس کے ساتھ کھڑا ہے آپ اس کو ایک سائٹ پر کر کے اپنی مرضی کے لوگوں آپ اپنے نامزد کریں پندرہ سولہ ان کی سیٹیں ہیں خیبر پختون خواہ میں پندرہ سولہ سیٹیں ہیں پوزیشن کی اور ان کو ریزرف سیٹیں ہیں اگر آپ دے رہے ہیں تو پچیس کے قریب ریزرف سیٹیں ہیں یعنی کہ جتنی انہیں جیتی ہیں اس سے بھی زیادہ آپ ان کو ریزرف سیٹیں دے رہے ہیں اچھا یہ جو ہمارے کوئی نوے کے شاید نوے شاید سیٹیں ہیں خیبر پختون خواہ میں طریق انصاف کی ان کے پیچھے جو لاکھوں کرونوں ووٹ آئے کیا وہ صرف مردوں کا ووٹ ہے اسے پر خواتین کا ووٹ نہیں ان کا رائٹ نہیں تو جب آپ اس طرح سے سائیڈ لائن گریں گے ایک حساس ترین صحبے کو آپ کا فرنٹ لائن ہے دیکھیں جب آپ لڑتے ہیں پوری باڈی لڑتی ہے لیکن آپ کو ہی دایا ہاتھ تروار لے کے آگے لڑتا ہے خیبر پختون خواہ دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کا دایا ہاتھ ہے آٹھ سے نہیں ہے انیس سو اوناسی سے ہے نائنٹین سووٹی نائن جب فیلی یہ ابغان ریجسٹرن سٹارٹ ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ آپ نے طریق انصاف کو اس الیکٹرول پروز سے باہر کر دیا یہ جو کل کا الیکشن ہے اس میں خبر پختون خواہ کی سینیٹرز ہی نہیں ہیں وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا کیوں کیونکہ کچھ ریزرف سیٹیں جو ہیں وہاں اوت نہیں ہوا سکا تو ریزرف سیٹوں پہ اگر اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں تو پھر تو مرکز میں بھی نہیں ہونا چاہیے مرکز میں بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل علی محمد خان صاحب سوال یہ تھا کہ شاید کوئی ٹائملی چیزیں نہیں کی جو کر لیتے تو شاید وہ ریزرف سیٹس اور جو وومن ریزرف سیٹس اور جو باقی سیٹس ہیں جو ریزرف پہ آپ کو ملنی تھی وہ اس لیے نہیں ملی کیونکہ کوئی ٹائملی ایکشنز نہیں لیے گئے آپ نے کہا کہ یقیناً ایک بہت بڑی تعداد نے بلکہ نائنٹی پرسنٹ آف کے پی ووٹڈ فور یور پارٹی مطلب لیکن وہ انڈیپینڈنٹس تھے وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس پہ آئے تھے ایک بقاعدہ پارٹی کے اوپر اپلیکیشن ٹائملی چیزیں لے کر نہیں چلے میرا سوال یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں شاید ریالائزیشن ہے یا نہیں ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا دیکھیں ٹائملی ایکشن تو بالکل لیا گیا ہے ٹائملی ایکشن لے کے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا ٹائملی ایکشن لے کے ہم سے ہمارا ہمارا جو ہے انتخابی نشان چین لیا گیا ٹائملی ایکشن لے کے ہماری آدھی لیڈرشپ کو پارٹی چھوڑوا دی گئی ٹائملی ایکشن لے کے ہمارے ہاتھوں سے کاغذت تک چین لے گئے ٹائملی ایکشن لے کے ہمارے کارکنوں کے گنوں پر چاپے مارے گئے ہمارے ہمارے ساتھ جو ہوا ہے یعنی کہ تحریک انصاب کا جنڈہ آپ نہیں اٹھا سکتے تھے تحریک انصاب کی ٹروپی آپ نہیں بین سکتے تھے ہمارا صوبائی دوچھوڑنے مرکزی سیکیٹریٹ میں آپ کوئی پروگرام نہیں کر سکتے تھے پنجاب میں ابھی کوئی سن میں ابھی کوئی خدا خدا کر کے ہمارا سنٹرل آفیس کھلا ہے یہ جس حالات سے ہمیں گزارا گیا ہے اس میں تو یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم کم از کم سیاست کر رہے ہیں چہے جائے کہ اتنی بڑی اکثریت سے ووٹ ہمیں الحمدللہ مل گیا ہے تو ان حالات میں جو ہو سکتا تھا ہماری لیڈیوشپ نے کیا ہے ہیل فیزرڈ میں مشکلات میں آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے ایک ایجیمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت جو آپ کا اپوڈیشن لیڈر ہے عمر ریوب عمر ریوب صاحب ایسے حالات سے گزرے کے اپنا الیکشن نہیں لڑ سکے وہ ایک دن کمپینز میں نہیں نکل سکے وہ اب اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا وجہ تھی عمر ریوب صاحب کیوں نیڈ کر سکے ان کے اجازت ہونی چاہیی تھی کوئی عمر راعت سے تو سیاست میں نہیں ہوں ان کے تو خاندان نے ریاست کی بھی خدمت کی ہے تو ان حالات میں ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ساری چیزیں وقت پہ کر رہے ہیں ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہو نہیں ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں میں آپ کی بات سے ڈیفر نہیں کہہ رہا لیکن آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ کن حالات سے ہماری جماعت گزری ہے بیتاوے سے کہتا ہوں آپ کسی انٹیلیکٹویل کو اپنی جماعت اپنا پروگرام میں آپ ادھر بلائیے جن کی نظر اوپی سے چالیس پینتالیس سال پر ڈیپ ان کی سٹڈی ہو آپ کو ان سے پوچھئے کہ کیا مرہوم زیاء الحق صاحب کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس قدر فستائیت ہوئی تھی جتنی ابھی طریق انصاف کے ساتھ ایک نام نحط جمہوریت میں ہوئی ہے وہ آپ کو ضرور کہیں گے کہ ہاں کوڑے بھی پڑے لوگوں کو پرانسیا بھی دی گئے اس دور میں لیکن بطور جماعت جتنی پرسیکیوشن ہماری ہوئی ہے شاید کسی جماعت کی نہیں ہوئی صحیح بلکل صحیح بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا ناظرین بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے محمد علی دورانی صاحب سینئر سیاستدان محمد علی دورانی صاحب نے سینئر سیاستدان ہے بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب آپ کے وقت کا محمد علی دورانی صاحب اب آئینی عوضے بھی مکمل ہونے جا رہے ہیں کل چیرمن سینئٹ کا بھی الیکشن ہو جائے گا ڈپٹی چیرمن کا بھی ہو جائے گا دو کے پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے لیکن کل الیکشن ہو رہے ہیں چیرمن ڈپٹی چیرمن بھی ہو جائیں گے اب چیزیں تقریباً ساری سمودلی ہو گئی ہیں ہاؤسز سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے وزیر آزم میاں شہباز شریف صاحب بڑا کامیاب دورہ کر کے سعودی عرب سے آئے ہیں پانچ بلین ڈالر کی بھی اب وہ کمیٹمنٹس آنر ہو جائیں گی اور انویسمنٹ آ جائے گی اب سکون ہوگا اب چیزیں چل پڑیں گی کیونکہ آپ کہتے تھے کہ بڑا ہی مشکل ہوگا معاملات کو آگے چلنا اب تو لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے ہماری تو شروع سے ہی دعا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں اور ہمارا فائدہ اور اس ملک کا فائدہ تو ٹھیک ہونے میں ہی ہے اور لیٹس ہو کہ سب چیز ٹھیک ہو جائیں لیکن ایشوز جو ہیں وہ تو ابھی ٹھیک نہیں ہوئے امیدیں کچھ ٹھیک ہو رہی ہیں امیدیں کچھ ٹھیک ہو رہی ہیں ہاں تو امیدیں تو ٹھیک امیدوں کے ساتھ پھر ایشوز بھی آہستہ آہستہ ریزولف ہونا شروع ہوں یا بگننا شروع ہوئے تھے یا ریزولف ہونا شروع ہوئے تھے صحیح نہیں اب دیکھیں نا اب عجیب قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی اب مجھے اگلے روز کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی عید کے بعد جوائن کرنے کا سوچ رہی ہے پہلے ہم سن رہے تھے کہ پرائیوٹائزیشن کا پروسس مکمل ہو جائے گا پھر آئیں گے یعنی کہ بجٹ کے بعد پرائیوٹائزیشن کا پروسس اٹلیس پی آئیے پرائیوٹائز ہو جائے گی تو اس کے بعد آئیں گے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمنٹس سینٹ جب مطلب مان ہی گئے الٹیمیٹ تمام لوگ کہ جی یوسف عزا گلانی صاحب ہی ہوں گے چیئرمنٹس سینٹ تو اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا گیا پیپلز پارٹی کو نوشتائی دیوار اچھا جے ٹائمنگ کیا ہوگی ٹائمنگ جو ہوگی ASAP ASAP ہاں As early as possible بات ان کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا الائنس ہے جو پچھلے باون سال سے پاکستان کے اندر اپنے مفادات کو آمنے سامنے کھڑے ہو کے پروٹیکٹ کر رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو بھی شکل ہو مسلم لیگ نون باون سال ہو کے جی نون نون یا مسلم لیگ کو آپ جو دیکھیں جی میاں نواز شریف نون نظر آنا اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی صحیح پھر اس کے بعد نون آئی اور نون کے اور پیپلز پارٹی کا اپس میں چلتا رہا اب یہ ہوا ہے کہ دو ہزار بائیس کے بعد یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اپس میں متحد ہو گئی وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ بھی اسی طرف بڑھنے کی ایک مجبوری تھی لیکن اس وقت اس کی اس طریقے سے ضرورت محسوس نہیں ہوئی آج کی یہ صورتحال ہے کہ آج نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹوٹوشن کے بننے کے بعد وہ بڑھے رے اور وہ جاگردار جنہیں انگریز چھوڑ کے گیا تھا پاکستان کی حکمرانی کے لئے جنہوں نے براکریسی کو اور تمام تنخواہدار طبقوں کو ہمیشہ استعمال کیا اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو ان 2024 کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں عوام ہو گئے ہیں پنجابی میں لفظ ہوتا ہے کہ وہ بگڑ گئے ہیں عوام کے بگڑنے کی وجہ سے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے ہو جائے اس لیے یہ اب آپس میں اکٹھے ہو گئے آپس میں اکٹھے ہوں گے چیزیں بہتری کی طرف لے کر جائیں گے تو ایک ہوپ یہ ہے اگر یہ ہے کہ جی اکٹھے ہوں گے تو چلو چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر اکٹھے ہونے کا مقصد تو ان کا یہ ہوگا کہ اکٹھے ہو کے ہم ایگزیسٹ کر سکیں ہم زندہ رہ سکیں اور ہماری آئندہ نسلیں اور ہمارے بچے جو ہیں اس ملک کے حکمران بن سکیں ان کی کسی ڈیشنری میں کہیں عوام نہیں ہے ان کے کسی اوبجیکٹیو میں کہیں پاکستان نہیں ہے ان کے کسی خواب میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے وزیراعظم دورہ کر کے آتے ہیں سعودی عرب کا اچھی خبر لے کے آتے ہیں 5 بلین ڈالرز آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مارچ اوور مارچ جو سینسٹیف پرائس انڈیکیٹر ہے اس میں بہتری آئی انفلیشن میں مارچ اوور مارچ تو کوشش تو کر رہے ہیں معاملات بہتر کرنے کی میں جب آپ معیشت کو بھی تھوڑا بہت جیسے آپ سمجھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں بات بھی کرتے ہیں دیکھیں کیا کسی ملک کی معیشت قرضوں کی کمیٹمنٹ اساسوں کی فروخت کے ذریعے اسٹیبلش ہو سکتی ہے اب اس پرائس پہ پہنچ گئے ہیں نا دورانی صاحب کہ اب یہ کرنا پڑھ رہا ہے نا چلیں دیر آئے درستہ چیزیں بہتری کی درستہ چلیں چلیں نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں لیکن چلنے میں ایک تقاض ہے کہ ان کو چلانے والے ملک کے اندر آمدن اور ملک کی جو آمدن ہے اس کے اضافے کا کوئی احتمام کریں اتنہ ہی کر لیں جتنا بنگلہ دیش نہیں کیا اتنہ ہی کر لیں جتنا انڈیا نے کیا اتنہ ہی کر لیں جتنا انڈونیشیا نے کیا یہ کانٹینیوٹی آف اقتدار جو ہے اس نے آج تک کبھی پاکستان کی محیشت کو اس کے اپنے کندھوں پہ کھڑانی ہوا ہمارا سارا جشن آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کا جشن ہوتا ہے ہمارا سارا جشن جو ہے وہ مختلف قسم کی امداد ملنے کا جشن ہوتا ہے ہمارا وہ جشن کس دن منایا جائے گا جس دن ہم بتائیں کہ ہماری اپنی ایکسپورٹس یہاں پہنچ گئی ہیں جس دن ہم کشکول توڑ دیں جس دن ہم کشکول کی جگہ ہم مشین کو چلانے والے بن جائیں جس دن ہمارے محلات جو ہیں ملک کے باہر کے بجائے ملک کے اندر بننا شروع ہو جائیں جب ہمارے بچے جو ہیں اپنے ملک کے اندر زیادہ محفوظ تصور کریں اور وہ جمہوریت کب آئے گی یہ انگریز کا چھوڑا وہ ایک سسٹم ہے جو اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اب جو کچھ آپ جتنا کچھ دکھا رہے ہیں وہ سب کچھ سارے انڈیکیٹرز بھی ٹھین ہو جائیں تو اس سے ملک تو اسی صورت میں ٹھیک ہوگا جب ملک کی پرڈکٹیوٹی بڑھے گی محمد علی دورانی صاحب لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مطلب آپ زیادہ مطلب چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں سیاست کو غور سے دیکھتے ہیں خود سیاست کرتے ہیں سیاست میں ایکٹیو ہیں لیکن انتخابات ہونا ایک اکاؤنٹیبلیٹی ہے ہر پانچ سال بعد اگر ہوتے ہیں تو یہ چھنی میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہیں وہ گندے لوگ جو ہیں وہ نکلتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ ultimately تو ایک hope جو ہے وہ یہ ہے کہ اس democracy میں جو system ہے election کا system یہی basically purge کرے گا ہمیں یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کیا ہے 2002 سے مسلسل ہونے والے انتخابات دو آٹھ تیرہ اٹھارہ چوبیس اچھے برے اصلی نقلی selected elected جیسے کیسے بھی تھے ان انتخابات نے یہ دن دکھا دیا کہ چوبیس کے انتخابات تک پہنچتے پہنچتے عوام نے عوام نے electable کے ماننے سے اور حکومت کے اشارے کو ماننے سے اور تھانے دار کے ڈنڈے کو ماننے سے انکار کر دی تو یہ اچھی چیز ہے نا یہ بار آج لیکن آج اب ایشو جو ہے وہ اگلا بن چکا ہے اور اگلا ایشو یہ ہے کہ کیا حکمرانی انہی وڈیروں کی رہے گی انہی کے بچوں کی رہے گی انہی جاگرداروں کی رہے گی جن کی حکمرانی انگریزیاں یہ تو عوام اب آئندہ انتخابات میں فیصلہ کرتی جاری ہے نا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک سلسل جو چل رہا ہے یہاں پہ کیچ ہے کہ عوام نے تو اسی دفعہ فیصلہ کر دیا کر دیا تو آئندہ ہو سکتا ہے سٹیمپو جاری اب میرا یہ اگر آپ آئندہ کے انتخابات کو پاکستان کی خوشحالی کی زمانت بنانا چاہتے ہیں اب میں بڑی ایک مصبت بات کروں اسی پارلیمنٹ کو اسی اسمبلی کو جلد از جلد اس میکنزم کو ایوالف کرنا چاہیے جس میں تمام پارٹیز جس میکنزم کو اپروف کریں فور نیکسٹ الیکشنز اور ان الیکشنز کو جتنی جلدی کرا لیں گے فیر اینڈ فری الیکشنز کو جس کا تمام میکنزم جو ہے اسی پارلیمنٹ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں متفق ہو جائیں اور آئندہ کے انتخابات اس پہ ہو یہ جلدی جلدی سے کیا مراد ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کیوں پانچ سال مکمل ہونے دیں ہماری جمہوریت کا اگر آپ نے میں تو کہہ رہا ہوں پانچ سال اگر سب راضی ہو جائیں کیوں پارلیمنٹ میں گئے وے لوگ ہیں ان سب کا کنسنس سے جب آپ نے کرنا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے 45 پہ گئے ہیں کچھ 47 پہ گئے ہیں تو وہ ایک لڑائی چل رہی ہے ان کے اندر ایک ریشنیل ڈیویلپ کرنا پڑے گا کچھ لینا کچھ دینا پڑے گا کچھ discussion کرنی پڑے گی اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو لیکن اس کے اوپر محمدریت بھانی صاحب آپ نے نہیں سمجھتے کہ محول اس طرح کا بنانے کا the onus lies on the shoulders of PTI backed sunni itihad council میں تو اس چیز کو جی نجائز بات سمجھ نہیں onus کس کا ہے اگر وہ محول بنائیں گے تو پھر بیٹھیں گے حکومت onus کا حکومت کا ہے نہیں وہ تو شاید بات کرنے کو چاہیں گے کہ معاملات اپنی سب سے پہلے حکومت کو اپنی چار پائی کی نیچے ڈانگ پھیرنی پڑے گی انہیں اپنے فارم کو چیک دیکھیں اب میں آپ مجھے کہیں کہ جی میں نے یہ چیز بنا دی ہے میں اس طریقے سے ڈھپلا دھانلی سے جو ہے میں اقتدار میں آگے ہوں اب میں آگے ہوں اب میں بیٹھا ہوں میں جو کہوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا اگلا ری ایکٹ کرے گا آپ نے اگر اس ملک کے مفاد کے اندر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ملک کی سوچ کو آگے لاتے ہوئے ایک سیکن یہی پہ ذرا رکھئے گا اور مجھے یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ اگر دھونس زبردستی سے نہیں چلیں گے معاملہ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح وہ اپوزیشن کا کردار یہ ہے کہ اگر کچھ غلط کر رہی ہے حکومت تو وہاں پہ وہ آواز اٹھائے اس کے خلاف آواز اٹھائے اس کے خلاف بات کرے اور حکومت کو سیدھی راہ دکھائے اور اگر کچھ صحیح کر رہی ہے تو کم از کم سپورٹ تو کرے اب اگر جو آپ نے کہا کہ ایک تمام جماعتیں کنسنسز بیل کریں کہ آئندہ کے انتخابات جو ہیں وہ اس طرح صاف ہوں گے شفاف ہوں گے اور اس پہ تمام جماعتوں تو پھر اس پہ کیا اتراز ہوگا اپوزیشن میں آج اگر اپوزیشن کو کہیں جی کہ پہلی کس کے اندر پہلے کس کے اندر جو ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ملک کے اندر آئندہ انتخابات کو فیر اینڈ فری بنانے کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے ہم ایک ایسا الیکشن کمیشن کا پروسس انتخابات کا پروسس کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے ایک فیر اینڈ فری بنیاد بن جائے اس کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی کہ جو انتخابات ہو چکے ہوئے ہیں جس کے اندر ڈسکریپینسز آبویسلی نظر آ رہی ہیں کیوں نہیں آپ ان ڈسکریپینسز کو ریالیٹی کی بیس کے اوپر کوٹس کی بیس کے اوپر کوٹس کے صحیح ڈیو پروسس کے ذریعے آپ ان کو ریزولف کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ تو اگر معاملات چلیں ٹرائی فیونلز ہیں ٹرائی فیونلز کے بعد کوٹس ہیں پھر سپریم کوٹس آلٹی میٹلی ٹھیک ہے وہ تو ان کے معاملات وہاں پہ چلیں گے لیکن اگر وہ یہ اناؤنس کریں گے کہ ہم حکومت کو پھر بھی نہیں چلنے دیں گے ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اتجاد جاری رکھیں گے اب کل کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے الیکشنز اسے پی ٹی آئی بائی کورٹ کر گئی ہے ٹھیک ہے اب پرابلمز وہاں پہ جو کے پی میں ہوئی ہیں وہ اس میں جو ہے غلطی پی ٹی آئی کی بھی بنتی ہے انہوں نے ٹائم لی لسٹ نہیں دیں ٹائم لی چیزیں نہیں کی انڈیپینڈنٹس آئے تھے اس کا ایک بقاعدہ ایک طریقہ کار ہے جس پہ الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس ہوا ہے آج بھی کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس کے جی کے پی کی سیٹیں کیوں نہیں ابھی تک الیکٹ ہو کے سینٹ میں لیکن کہیں نہ کہیں پہ تو پی ٹی آئی بیٹ سنی اتحاد کانسل کی بھی تو غلطیاں ہیں وہ خود اپنا ہاؤس ایڈریس نہیں کرتے اور ملبہ دوسروں پہ ڈالے جا رہے ہیں میں آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ویکنسز تو ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ویکنسز یہ ہے سب سے بڑی ویکنسز ہے مدر آف آل ویکنسز یہ ہے کہ آپ کے انتخابات جو ہوئے ہیں ان کے اندر آپ نے نتائج کو بدلے ہیں ان نتائج کے بدلے جانے کی وجہ سے اس وقت کا جو الیکٹر وپروف پہر ہے میں نے آپ کو الیکشن سے پہلے آپ گواہیں میں نے کہا تھا یہ الیکشن ویسے ہی ہے جیسے ستتر میں ہوئے تھے اور ستتر کے طرح کے ہونے والے انتخابات نہیں چل سکیں گے یہ آج بھی دیوار پہ لکھا ہوا ہے نہیں چل سکیں گے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پارٹیاں جیت گئی ہیں ان کے اپنے اندر توڑ پھوڑ اس سے زیادہ ہے جو آج پارٹی کو جس کو ہرائے ہیں آج پی ایم ایل این کے اندر کیا ہوئے ہیں نہیں جس کو ہرائے ہیں اس کے اندر بھی بہت توڑ پھوڑ ہے اس کے اندر بھی بہت توڑ پھوڑ ہے اب یہ ہے کہ پورا نظام اس توڑ پھوڑ کی عمل کی طرف ہمیں لے جانا ہے ہم نے جتنی باتیں بھی کی تو اس کا مطلب ہے یہ سارا نظام جو اگر توڑ پھوڑ کی طرف سیاسی جماعتیں ہیں اپنے ودن انتشار کا شکار ہیں تو اس کا مطلب پھر اس سیاست تو صرف کرسی کی ہے اقتدار کی ہے عوام کی خدمت کی نہیں ہے نہیں ودن پارٹی بھی کہ جی نہیں میں کیوں چیئرمن نہیں ہوں پارٹی کا میں سپوکسپین کیوں نہیں ہوں پارٹی نہیں جو اس وقت سنی اتحاد کاؤنسل ہے اس میں رولے پڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اس کے رولے اور دوسری طرف جو پارٹیاں اقتدار میں خاندانی اور مروسی آمریتوں کے مقابلے میں افراد لڑے مجھے لڑنے پہ کوئی اتراز نہیں ہے افراد اگر لڑتے ہیں تو وہ تو لڑے اور پارٹی کے اندر جمہوریت اسی طرح ودن پارٹی جمہوریت اسی طرح لیکن یہ ہے کہ اگر میرا خاندانی بیٹھا ہو تو وہ تو جمہوریت نہیں ہے نہیں تو اس کو پھر اگر ودن پارٹی آواز اٹھے گی تو پھر وہ ختم ہوگی نا مروسیت ودن پارٹی آواز اٹھ رہی ہے وہ تو اچھی چیز ہے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کا جو پورا سیاسی نظام ہے وہ ٹوٹلی اس کی بنیادیں ہل رہی ہیں وہ ایک نئی بنیاد کا تقاضہ کر رہے ہیں یہ سیافتدان اگر ہوش کریں گے اتنا ہوش کرنے جتنے برطانیہ کے کینگ نے کر لیا تھا کہ اس نے اپنی ٹرانسفرمیشن کو خود انچور کر دیا تھا اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے لیے ایک ایسا ایسا ملک کو اینارکی کی طرف لے کے جائیں گے جس میں سے کچھ نہیں نکلے گا اگر ایک طرف تو مودی یہ آپ کے سامنے اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ جی میں بندے مروار ہوں دوسری طرف افغانستان کی طرف سے آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں تیسری طرف اپنے ملک کے اندر دہشت کر دی ہے چوتھی طرف آپ کشکول کے علاوہ کوئی انڈسٹری نہیں چلا رہے انڈسٹری آف کشکول اس گوئنگ آن ایسی صورتحال میں اگر آپ ملک کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے نکلیں اپنے خاندان سے نکلیں اپنے مفاد سے نکل کے ملک کے لیے سوچیں اگر یہ بات محمد علی دورانی کو معلوم ہے تو ان باقی سیاستدانوں کو نہیں معلوم کہ ہمارا جو ہے وہ سروائیول اسی میں ہے کہ ہمیں ان تمام کرائیسز میں سے ملک کو نکالنا ہے واللہ حیدر کبھی بھی اقتدار میں کی کرسی پہ بیٹھ کے یہ خیالات نہیں آتے ہیں آپ بھی تو رہے ہیں اقتدار میں میں رہنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اقتدار میں رہنے والوں کو ان لوگوں کو جن کا اقتدار ذات کے گرد گھومتا ہو ان کو کبھی اس سے آگے سوچ جائیں وہ جو اپنی ذات سے باہر نکل کے کچھ کر سکتے ہیں وہی سوچ سکتے ہیں یہ سوچ محمد علی دھرانی کے ذہن میں بھی تھی جب وہ منسٹر تھے فیڈل منسٹر دیکھیں جی ہم نے تو اس وقت بھی جتنی ریکنسلییشن اس کے بعد بھی میں نے تو تین چار کوشش ہے کی لیکن دو ہزار بارہ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو وڈیروں کی پارٹیاں ہیں یہ جو مروسی پارٹیاں ہیں ان کی سیاست جو ہے محمد علی دھرانی صاحب یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا عوام نے تو فیصلہ کرنا ہے عوام 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 ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری کو لیڈر مانتے ہیں ابھی بھی عوام تو ہے مریم نواز صاحبہ کو عوام مانتے ہیں ابھی بھی لیڈر حمزہ کو لیڈر مانتے ہیں اور وہ بڑے بڑے پولیٹیشن بلکل ٹھیک ہے آپ پاکستان کے اندر ایک فیر الیکشن ان کا وہ فارمولا جس پہ تمام پارٹیاں مانے وہ کرا لیں اس طفعہ کے فارم 45 کے تمام ریزلٹ سے کٹے کر لیں آپ کو پتہ چل لے گا عوام کہہ چاہتے ہیں اس طفعہ کے فارم 45 کے تمام عوام یہ فیصلہ کرے پارٹیاں within پارٹیاں ڈیسائیڈ نہ کریں ہمیں مطلب آواز کیوں ڈائسنٹ آواز within پارٹی کیوں نہیں آتی کہ جناب نہیں اگلا جو پارٹی کا جو قائد ہوگا چیئرمن ہوگا پریزیڈنٹ ہوگا وہ مروسی سیاست سے نہیں ہوگا وہ ورکر ہوگا وہ پارٹیوں کے اندر سے آواز اٹھنے دینے کی گنجائشی موجود نہیں ہے وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اوپر ہی اوپر جو ہے کہیں آج ایک نئی پارٹی کاغذات لے کر جمع کروانے گئے ہیں شاید خاکان عباسی وہ اونی پارٹیز میں سے لوگ دو تھی لوگ ہیں جو مروسی سیاست کر رہے تھے وہ کر رہے تھے وہ اس میں سے اس میں سے نکل کے اگر اللہ کرے کہ وہ ایسی کو ڈیویلپمنٹ کریں تو سب لوگ ان کے ساتھ آؤ ان کریں گے محمد علیہ درانی اپروچ کر رہا ہے شاید خاکان عباسی دیکھیں میں تو دعائی کر سکتا ہوں اچھا نہیں اچھا صرف اپروچ نہیں کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اپروچ کرنے کہ میرا بھائی ہے اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میری پوری خواہش ہے دیکھیں میں تو سیاست کروں گا دیکھ کے سن کے نہیں کروں شکر ہے آج سیاست کرنے کا تو کہہ رہی ہے ورنہ مجھے لگا تھا کہ آپ پوری منٹلی انکر اور انیلیس بڑی آئے ہیں میرا تو یہ شعبہ ہے کہ میں اس وقت مکمل طور پر سیاست میں ہوں میں پبلک کی سیاست کر رہا ہوں میں ان خاندانوں اور مروسی لٹیروں کی سیاست نہیں کر رہا نہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے ہونے جا رہی ہے اگر اسی سوچ پہ جائے گی تو میں مجھے تو اس پارٹی کے لیڈر سے کیا میں تو ایسی پارٹی کا ورکر بننے میں فخر محسوس کروں گا اچھا مجھے لیڈری میں نے بہت دیکھ لی ہے اور میں ہر جگہ سے لیڈری لے سکتا ہوں کیا لے سکتا ہوں نہیں ملے گی مجھے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو ورکر بننے کے لیے راضی ہوں لیکن ورکر میں ایسی پارٹی کا بننا چاہتا ہوں جو اس ملک کے عوام کے لیے کام کرے کوئی بھی بنائے اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ سوچتی ہے کہ کاش میں ورکر ہوتا کسی ایسی پارٹی کا جو میرے لیے کام کر رہی ہوتی کسی ایسی قیادت کا جو ملک کے لیے سوچ رہی ہوتی کوئی ایسا اجتماعی گروپ جو اس ملک کی اجتماعی مشکلات سے نکال سکتا یہ تو ہر دل کی خواہش ہے کوئی ایسا ادارہ جو ملک میں بلدیاتی انتخابات کھڑے کر سکتا جو غریبوں کی آواز بن سکتا جو اس ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر سکتا چلیں ٹھیک ہے ایگری ایگری مجھے یہ بتا دیں اب ذرا کہ آپ نے جب شروع میں آغاز میں بات کی تھی جب میں نے سوال کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنا کمپرومائز کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی مطلب بہت ساری ایسی چیزیں شاید ہونے جا رہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے منشور کے خلاف ہیں مثلا پرو ورکر ہے پرو لیبر ہے پرائیوٹائزیشن انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو پرو لیبر پرو ورکر پالیسیز آئیں پرائیوٹائزیشن میں تو پھر تو ہم سپورٹ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی وہی سٹرینج بیٹ فیلوز ہیں اسی طرح چلیں گے نہیں میرے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پریشر اس وقت بڑھا ہے حکومت کے اوپر اور حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیوں کے اوپر اور ان کا لین دین کی جس طرح جس طرح سیٹلمنٹ ہوتی جائے گی یہ بہت جلدی ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر اچھا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے گریبان پہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے گریبان میں تو عوام جا رہے ہیں ان سے گریبان بچانے کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ دو بڑی جماعتیں اگر بقاعدہ کابینہ میں بھی اکٹھی ہو جائیں تو چلیں کچھ بہتری ہو جائے گی امید تو کی جا سکتی امید تو بہتری بہتری ہو جائے گی یا بہتر ہو جائے گی لیکن ہم تو یہی چاہیں گے بہتر ہو لیکن اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں اور عوام کا مقابلہ کریں اور عوام کی خدمت کریں بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کے عوام کا ناظرینہ لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی